اور بھی دیکھئے جے پی نڈڈا کا کانگریس پر بڑا حملہ کرسی بچانے کے لئے آپات کا لگائے گیا دیش کو جیل خانہ بنا کر رکھ دیا کانگریس نے دیش کی سنستاؤں کا اپمان کیا راجگھار جا کر دیش سے معافی مانگے کانگریس تو یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی دیکھئے آپات کال کی اس پچاسویں برسی کے موقع پر دیش کو جیل خانہ بنا دیا گیا تھا تمام آر اوپ اس وقت پھر سے دہرائے جا رہے ہیں لوگ تنطر کا کالا دیواز کبھی نہ بولنے والا دن اپات کال کے پچاس سال پورے ہوئے اور ایسے میں بیجو پی کے یہ تمام تیکھے سوال ہیں اور لگاتار حملے بولے جا رہے ہیں آپ ذرا پرشت بھومی کو سمجھئے پچیس اونی نسو پشتر جسے لوگ تنطر کا کالا دن بتایا گیا اس امرجنسی کو ہم لوگوں نے پورے انیس مہینے جھیلا اور اس کے بعد پر چڑاؤ ہوا اور چڑاؤ کے اور اس میں ایک بات اور دھیان میں رکھو چلی میڈیا پر پرتیبند لائے سنسرڈ میڈیا کچھ نہیں آتا تھا ہمیں یاد ہے ہم کالج کے دنوں میں جو پرچیاں چھپتی تھی وہ رات کو ہوسکر میں ڈسٹریبیوٹ کرتی بتاتے تھے کہ دیش کی ستھی کیا ہے کہاں کیا چل رہا ہے کس طریقے سے جنب دھائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو روکا جا رہا ہے پرزاہتان تریک لوگوں کو روکا جا رہا ہے اس میں نعرہ لگا تھا انڈیا is انڈرا انڈرا is انڈیا یہ ان کی سوچ ہو گئی یہ پرزاہتان ترکہ گلہ گھوٹنے والے لوگ اب یہ بات الگ ہے لہیدی ہے کہ راہو داندین جی نے اتحاس کم پڑھا ہے اس لئے ان کو اتحاس کی جانکاری کم ہے ویسے بھی پڑھنے لگنے کا شوق شاید کم ہے معلوم نہیں ڈگری ڈگری کتنی آئی ہے لیکن اتحاس کم پڑھا ہے ڈگری کتنی آئی ہے موسیقی صورت وقی glaube